لے ھ79 ہو گئی کاربای شروع ھوئے ھوئے ، ھوئے کیا تھے اس Ethereum Son dist velocidad Herberg इários آجاؤ 4x کا کوئی نہیں ہو ایسے اوپ سکھ کر دو ہا ایسا ہی باس آجاؤ باہر چلتے موٹر تو چیک کر Tube Well موٹر گر جائے گی نہیں ہم کمرے میں سارا پانی آ رہا ہے نا ہاں تو یہ تمہارے کارنا میں نا سب کے سب آجا کراچی والوں ہو جو آئے حشیار اگلے چوبیس گھنٹے میں کراچی بارش بہت تیز ہونے والی ہے اور پانی جم ہونے والے لپک رہے ہیں یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا جی بھاگ کے آیا تھا سردہ کی پہلی بارش میں بھاگ کے آیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے نا میں نے وہ پلاسٹک ڈال لیا تھا وہ چیک کر یہ اچھا کرا یہ اچانک ہی رات کو یہ سارا مسئلہ ہو گیا یہ سارا مسئلہ ہو گیا اچانک سے اور ہے نا یہاں پہ آپ نے پلاسٹک ڈال لاتا ہے کہاں پہ وہ اس کے آگے کے سائیڈ پہ نہیں نہیں ادھر پامپ ہوتا ہے ادھر کا مسئلہ نہیں ہے ادھر موٹر ہوتی ہے موٹر کو کور کرنا ہوتا ہے کیا ہو گیا یہ چلو 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 بھاگ کے چلو اندر میرے پورے کپڑے بھیگے ہوئے میں تو آپ ہی گئی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں امرجنسی میں اسلام علیکم میرے پرے بھائیو کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے موسم میں مجھ سے اتنا لڑ رہی ہے کمرے میں سارا پانی آ رہی ہاں تو کیا کروں میں پریشانہ رات کیسے گزرے گی ہماری ادھر اپنی دکان تو چک کرو ادھر اندھر پانی جا رہا ہوگا پوری رات بیٹھ کے گزارنے پڑے گے مجھے تو لگتا ایسی ہے کہ یہ رات ہو گئی ہے کالی نہیں نہیں ابھی ہٹ جائے گا کیونکہ موبائل اتنا نہیں بتا رہا ہے آج میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا ہے کراچی میں اگلے چوبیس گھنٹے مسلسل مسلہ دھر بارش کا امکان ہے ہاں یہ لڑ جالی کر دیا کہ غیر ضروری چیزیں لینے باہر مت نکلیں بچہ بارش ہو رہی ہے کراچی والے اپ کمیٹس میں بتائیں جی آجو بھاگ کے آجو جلدی سے آجو چھت جو ہے نا جی اوپر جو سولر لگے ہوئے نا ان کی وجہ سے ہو گئی ہے پانی ڈائریکٹ ورنہ یہاں سے تو سیدھا یہاں آتا ہے یہ تو شکر ہے کہ بارش ہوئی ہے لیکن چھت پہ اتنا پانی جمع نہیں ہوگا جمع ہوتا تو ڈائریکٹ یہاں سے سیدھا ہمارا پورا کمرہ بھر جاتا بس صبح اس کو فینل کراتے ہیں جی یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ جگہ ہماری کور ہو گئی تھی یہاں سے تو اب کوئی ڈر نہیں ہے بارش وغیرہ کا آجو یہ تو شکر ہے نا کہ کم ہوئی ہے ورنہ یہاں سے سارا پانی جگہ نا یہاں پر ہوتا اور دوسری بات یہ بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے اگر تیز بارش ہوگی نا تو نیوں میں پانی چلا جائے نہیں نہیں ابھی کوئی ڈر نہیں ہے اوپر سولر لگے ہوئے ہیں پوری تو چھت بنی ہوئی ہے نا دیکھو نظر آ رہے ہیں نا سولر پوری تو چھت بنی ہوئی ہے نا سولر بارش اگر جیسے چھت پر رکتی ہے تو وہ یہاں پر گرے گی لیکن صبح فرس ٹیم نا اس کو تو فینل کرانا ہی کرانا ہے آج وہ والا ہوگی ہے وہاں سے تو بارش کا ڈر نہیں ہے یہ والا پلسٹر کر رہا ہے آپ نے یہ رہے ہیں یہ تو ادھر تو بند ہے نا سارا وہ دیکھتے ہیں ریو سیمنٹ پڑی ہوئی ہے لیکن پلسٹر تو اتر گیا نا کلر خراب ہوئی ہے کلر کو چھوڑو تم آجاؤ ادھر کے لئے بھی لڑ رہی ہے کافی زیادہ یہ بھی سارا خراب ہوگی میں نے کہا یہ تو یہ نیچے والے دیوار تو واش ہو جائے گی یہ دیکھیں نا ساف ہو رہی ہے اوپر والی بھی اللہ کرے گا یہ سیمنٹ سوک کے نا یہ دیکھیں رب یا دیکھو نا اتر تو یہ ہے یہ دیکھو دیکھیں نعمت داغ تو ہے نا یہ دیکھو نہیں کچھ بھی نہیں رہے گا داغ نظر بھی نہیں آئے گا بلکل ساف ہو جائے گا چلو ادھر بارش کا ڈر نہیں ہے ہاں ادھر ہی ہے ادھر ہلکہ ہلکہ یہ دیکھیں یہ ٹائلہ ٹوٹی نہیں چلو کوئنی اب یاران گروہ چلیں جی ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ صبح صبح رات کو اچانک سے ہی حملہ ہوا تھا جی ہم لوگرام سے اندر بیٹے ہوئے تھے ویلکم بیک ہو گیا جی آج بھی فل بادل ہیں فل دیکھیں بلکل گھنے گھنے آپ کو نیوز میں بھی بتا رہے تھے کہ کراچی والی سائیڈ ہیدر آباد والی سائیڈ روس سائیڈ پہ جو ہے نا جی ہائی الرٹ وغیرہ جاری کر دیا گیا ہے سرکاری ادارے وغیرہ وہ بند ہیں اللہ پاک سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے ظاہر سی بات ہے جی جب پاکستان کے ایک کونے میں ہیدر آباد ہم سے تقریباً پانسو کلومیٹر ہے اور کراچی سات سو کلومیٹر ہے گر وہاں پر بارش ہے اور اس طرح بہتر بنتا ہے نا تو اس کا اثر یہاں پر ضرور ہوتا ہے تو یہ سب کراچی کے رنگ ہمیں اپنے گاؤں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جی یہ والا پلر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ سے اس کی شٹرنگ وغیرہ بھی کھل گئی ہے اور آج یہ والا پلر جو ہے نا اس کی بھرائی ہو رہی ہے اس کے سینٹر میں بھی جہاں پر چین لگی ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیک طریقے سے مضبوط کر دیئے ہم نے بیچ میں اس کو لینٹر دے دیا ہے تاکہ دونوں جو ہے نا ایک جان ہو جائیں گے اس سٹرکچر کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے نا جی سب سے جو بڑا فائدہ ہے اس طریقے کا بھی موسم بنا ہوا ہے یا کوئی ہوا وغیرہ تیز چلتی ہے تو اس کے اوپر بلکل ہی اثر جو ہے نا وہ نہیں پڑتا کیونکہ یہ دیکھیں نا اب بک ٹائپ ہے نا بلکل کلوز ہوا پڑا ہے سارے کا سارا ایک ہی جگہ پہ سمٹا ہوا ہے جب ہمیں ٹیوب ویل چلانا ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو انشاءاللہ جب ہم اس کو رن کریں گے اس کو چلائیں گے تو کتنا ہو جاتا ہے اور کلوز جو ہے نا جی یہ کتنا ہوتا ہے اس چھت سے میں ادھر آ تو گیا تھا بڑی مشکل سے اب میں اس چھت پہ جو ہے نا جو نہیں جا پا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میرے مالک تیرا اسرہ پرودگار یا اللہ تیرا اسرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر الحمدللہ احمد کے سارے کام الٹے ہوتے ہیں جیسے ابھی میں وہاں سے ادھر اتر کے آئے ہوں یہ صرف رابیہ کا کہنا نہیں ہے یہ سب کا کہنا ہے جو کمنٹس کرتے ہیں رات کو جتنی میری دھلائی ہوئی ہے نا میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں ابھی نیچے چلتے ہیں اگر ملاقات کرتے ہیں کہ آج دوپیر میں میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے سپیشل والی جانا ایک مسی روٹی بنا کے دینا اس کے اندر پیاز ہو انڈا ہو آٹے کے اندر مکس کر کے تو وہ والی ایک روٹی مجھے بنا کے دینا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اتروں گا سیڑی سے پھیال کرتے کیل ہاں یہ الٹا چیدے ایسے اسے بڑی غلطی سب سے پہلی غلطی تو گھر میں سیڑی نہ بنوانے والی ہے یہ تو سمجھ لیں کہ سب سے بڑی غلطی ہے نا کہ گھر میں سیڑی نہیں بنوائی پورا گھر بنوالیا سیڑی نہیں بنوائی بیگم صاحبہ اسلام علیکم کیا بنایا جا رہا ہے جناب یہ کیا بنایا جا رہا ہے یہ میرا سولڈر آئرن اٹھایا ہوئے اب تو یہ اسی کا ہوگیا اب یہ سٹائروں میں یہ دیکھیں یہ اگلے دن جو ٹریکٹر لائے تھا نا ربیا کاروائی ہو گئی ہو گئی کاروائی اب اس کو جو ہے نا وہ بنا رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھیں جی ہاں 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 یہ اب تو بس ایک ہی موٹر لگا دو نا دونوں ٹریکٹروں کو چلائے گی ایک ہی لگا گیا ہاں اب یہ ریموٹ والا ٹریکٹر بن جائے گا کیا بات ہے جناب کیا بات ہے یہ دیکھیں اس کو جگار سے کریں پینسل کاٹ کے تو اس کا یہ بنایا ہے بچے 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 ویلکم بیک ہو گیا اسلام علیکم اچھا میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ آج مجھے مشی روٹی بنا کے لینا وہ ہی بنا رہی ہوں اور اس میں نا توڑا سے آلو بھی آٹے کے ساتھ ہی گھن لیں گے آلو وہ پھر اس میں چورا کر لینا ہاں وہ میرے پاس ہے مشی چورا کرنا ملے اتنی مذردار بن گئی ہے دو انڈے ایڈ کرنے مشی روٹی مشی روٹی احمد کافی دن ہوگی کہہ رہے ہیں لیکن آج میں نے کہا ہے ان کے فرمائش پوری ہی ٹھینکیو 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 آج موسم بھی توسی صاحب کا بنا ہوئے اسے صاحب سے اب یہ چار آلو ہے نا گھر کے لیے دال بنا رہے ہیں ہمیں سب کے لیے بنائیں گے ہمیسٹی روٹی کی دال کے دری میں آلو ہوگا رہاں بچ میں ڈال دوں گا یہ بھی وائل ہو جائیں گے دال بھی پک جائیں گے واہ آلو میش آج جی آلو میش آٹے کے اندر سب چیزیں مکس کر دی ہیں ملا دی ہیں پیس میں دھنیا ہے پیاز ہے ہاری مرچیں ہیں اور مرچ مسالہ ہے اس کے اندر سب آہ 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 کیا آل گھر کے آب باری مشکل ہوگی یہ تو خور جاڑا ہے جی دیکھے ہیں سارے کام ہیں اماں صاحب ہب ہستے ہو تم رات سے جتنی میری دھلائی ہو رہی ہے نا وہ مجھے پتا ہے جی کہ میری اماں صاحب اگر یہاں پیٹیا رکھی ہوئی ہوتی نا تو انہیں نکلنے میں آپ مشکل ہو جائیں وہ تو یہاں سے راستہ ہی پاند ہو جاتا بس پیٹیا تو باہر نکلنے نہیں سکتے کارٹ کارٹ کے نکالنے پڑتی باہر نہیں دیکھا سمنٹ تو اسکندہ نہیں کیا پہلے میرے مو پہ لگائی یہ پتا ہے اچھا جی میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا یہ والا بھی برزو ہے نا برائی ہو چکا ہے ہسلو 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 یہ والا پیلر جائے نا یہ الحمدللہ سے ابھی بھرائی ہو گیا اور سارا کلر بھی خراب ہو گیا نہیں خیر یہ تو میں نے ٹرائی کیا تو یہ تو اتر جاتا ہے آرام سے سوک کے اتر جائے گا اگر میری بات مان لے اچھا بس چھوڑو اس بات کو چھوڑو اور میری رات سے جتنی دھلائی ہوئی ہے جی ابھی آپ سب کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں اور اگر یہ پیلر اگر آپ دیوار کے ساتھ لگوا دیتے تو اور صحیح لگتے ہیں نہیں وہ تھوڑا سا سٹریکچر ادھا رہنا اس وجہ سے وہ بالکل اسی کی بنیاد پر جائے گا نا یہ ادھا آجاو اب ادھا کی پوزیشن دکھاتے ہیں یہ والا پیلر کھل چکا ہے جی الحمدللہ سے اور یہاں کے کچھ یہ پوزیشن ہے رات کو میری بہن نسرین کا فون آیا ہیدھرا باس سے نسرین سیسٹر کمینٹ کے اندر مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے کمینٹ نہیں ہے میسیج آیا میسیج آیا ادھا لے کے آؤ کیا آیا ہوا ادھا لے کے آؤ یہ یہ رہا ہو میسیج آپ سب بہن بھائی بھی پڑھ لیں احمد صاحب جب اکل بٹ رہی تھی تو آپ لگتا ہے گھر پر نہیں تھے یہ ہے جی پڑھ لیں جی پڑھ لیں پڑھ لیں احمد بھائی جب اکل مانٹ رہتے تو آپ لگتا ہے گھر پر نہیں تھے آپ پہلے رابیہ کی کیوں نہیں بات مانتے میں نے بہت دفعہ آپ کو کہا کیونکہ رابیہ کو بہت تجربہ ہے میرے شاہل میں تم پہلے یہ سٹرکچر وغیرہ کے کام کرتی رہی ہے میں انجینئر تھی انجینئر تھی نا اچھا جی یہ تو ہماری ایک بہن کا میسج ہے ایسا جو ہے نا جی ہیدر آباد والی بہن نے بھی نسرین بھائی ہم لوگ کراچی جارت دون کے گھر پر رکے تھے نا نسرین سسٹر تو انہوں نے رات کو کال کی اور کہہ رہی کہ ادا ایہو تانچھا کہو کہ تو آئے پتہ نہیں ایسے سندھی میں معاف کی جگہ مجھے صحیح طریقے سے زندھی نہیں آتی سمجھ پوری لیتا ہوں لیکن بول نہیں پاتا ہوں جب اکر پڑھ رہی تھی نا احمد صاحب مولیے توڑنے گئے تھے اچھا جی دیکھیں جی سب سے بڑی بات ایک ہوتی ہے رات سے میری اچھی خاصی دھولائی ہوئی ہے آپ لوگوں کے کمنٹس میں در کے مارے نہیں پڑھ رہا ہوں بیگم صاحبہ مجھے پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ سپیشل کالز کی گئی ہیں بتایا گیا کہ احمد صاحب یہ والا کام جو آپ نے کیا ہے نا یہ کوئی اقل مند انسان نہیں کرے گا کیونکہ ادھر آپ کا بیڈ ہے اور ادھر آپ نے پلر دے دیا احمد صاحب کی اقل ہے نا اس ٹیم پر سو گئی تھی آٹھ سو بندہ احمد صاحب کو مشورہ دینے والا تھا لیکن سب سے بیسٹ مشورہ میں دینے والی تھی میں نے دیا لیکن احمد میرا یقین نہیں کیا لوگوں کے باتوں پہی اچھا جی چلیں گلتی انسان سے ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی گلتی کو تسلیم کر لے تو اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے ندر گزر کریں تو پلیز آج کی ویڈیو میں بیڈ کمیٹس مت کیجئے گا یہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے ہوئی ہے اور ایسی ہوئی ہے کہ بس اس کو جو ہے نا اب سال کرنے کا بھی کچھ سوچ رہا ہوں اب آگے کا کیا پلان میں نے کیا تھوڑا سا وہ آپ سب کے ساتھ ابھی میں شیئر کروں گا اور آپ سب نے بھی بتانا ہے کیونکہ اس کو کسی طریقے سے ہم نے کور تو کرنا ہے مطلب کہ چھپا کے تو چھپانا تو ہے اس کو اپنے بیڈ کا جو یہ مطلب کہ لوکیشن وغیرہ ہے لوک وغیرہ ہے لوکیشن کہہ رہا ہوں لوک جو ہے نا اس کو تھوڑا اچھا کر کے آنا ہے اور ابھی جو ہے نا آپ سب مجھے مشورہ لازمی دیجئے گا ابھی میں بیگم صاحبہ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جگہ بچ گئی ہے نا کیونکہ یہ والا تو جو ہے نا یہ صاف ہو رہا ہے یہ دیکھیں بلکل صاف ہو جائے یہ بلکل صاف ہو جائے گا کپڑا لگے گا بلکل کلر ہمارا جائے گا دوبارہ سے نکل کے آ جائے گا باہر اور دوسرا میں بیگم صاحبہ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ والی اس جگہ پہ ہم ایک علماری ٹائپ بنا لیتے ہیں ادھر وہ لکڑی والا باکس جو بن جاتا ہے اس کے اندر کپڑے وغیرہ رکھے رہیں گے یہ اس کے ساتھ کور ہو جائے گا لیکن بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کے راستے میں تھوڑا سا باہر تو آئے گا کیونکہ یہ کم سے کم نا یہاں تک آئے گا تھوڑا سا جتنی یہ علماری رکھی ہوئی نا اتنی جگہ یہ آگیا آئے گی لیکن یہاں پر علماری بن جائے گی اس میں کپڑے آ جائیں گے اور جو یہ جگہ ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ جو ہے ہم یہ جو ہماری لوہے والی یہ سوری لکڑی والی علماری ہے یہ یہاں پر تھوڑی ڈس بیلنس ہے پر تاکہ یہ دونوں علمارییں بن جائیں گی کپڑوں کی اب آپ سب نے بھی وہاں سے بوپن یہ علماری تھوڑی سے ہم پول ایدر کی سیڑ پہ لائیں گے تاکہ راستہ کھلا ہو جائے گی یہ علماری ہڑ جائے گی تو جگہ یہ کاسی کھل جائے گی باقی اس کا تو کوئی حل نہیں ہو سکتا یہ والدو سنبھلنے کے دروازے میں ہی آ گیا تو اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا لیکن اب جی اتنا بڑا ہم نے وہ جنجال پھیلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے جی کہ اس کو بھی تو سپورٹ دینا وہ لازم تھا باقیدہ سسٹر مجھے کہنی تھی رات کو کہ احمد بھائی مجھے تو خود وہاں بیٹھ کر ٹی وی میں بیٹھ کر دیکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا آپ لوگ تو پھر بھی سٹرکچر کے نیچے گارڈر کے اوپر رکھ کے تو نیچے لیٹے ہوئے تھے پہلے دن تو ہم بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے میں بھی نہیں لیٹ رہا تھا لیکن خیر جی خیر جی اللہ پاک کو منظور ہو خیر جی احمد صاحب نے دنیا کا آٹھوہ عجوبہ تیار کر لی ہے ابھی فائنل جب اس کی جب وہ ہوگی نا پلے وغیرہ وہ صاحب پھر آپ کو عجوبہ صحیح نظر آئے گا کہ کیسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں چھاڑی کہ چھاڑی جو ہے نا وہ کتنا بڑا کھلتا ہے ادھر اور ادھر کتنا بڑا ہوتا ہے آخر جی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور سپیشل کراچی والوں کے لیے بہت ساری دعائیں کراچی میں بارش کی اور ان چیزوں کی جو ہے بہت زیادہ پیش گئی گئی اور الٹ جاری کر دیا رات کو وہ نسلین باجی بھی کہتی کہ ہمارے حسین میں بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے اس کے حکومت کی طرف سے اور بچوں کے نیجی سکول بھی بند کر دیا پیپر ابھی موتل کر دیا بارشوں کی وجہ سے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ہماری بہت ساری دعائیں ہمارے کراچی والوں کے لیے ابھی مسی روٹی کا جو پروسس ہے وہ بس پکا رہی ہوں ہاں جی اچھا ویسے مزے دار تو یہ زیادہ اس میں بنتی ہے تندور میں لیکن میں بیگام صاحبہ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے پراتھے کی طرح بنا کر دو تاوے پہ تاوے پہ بنا دیتی مکھل رکھا ہے مکھل لگا دیں مکھل نہیں لگا نا تم مکھل لگانے میں عورتیں میں ایسے ہی ماہر ہوتی ہیں تم دیسی ڈالڈا گھی لگا دو وہ ہی زیادہ اچھا ہے ہمیں مکھل نہیں لگا ابھی بھی مجھے ہی کسور واتھ رہا رہا ہے ابھی بھی مجھے ہی کسور واتھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہے اٹھو مکھل بھی نہیں لگا ابھی ادھر سے لوڑ دیسی ڈالڈا گھی لگا چلے جی اب آپ کے ساتھ پروسس شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ آئے ہائے 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 میں کہنا جی چھٹ گلہ نے سکونا جاسی آئے فائدہ بردہ الحمدللہ جی تھانکیو 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 آئے ہائے ہائے انڈے بھی تو ڈال رہی تھی نا کچھ کچھ ہوں کتنے ہندے ڈالیں دو ہندے واہ واہ اور آلو بھی مکس کریں یہ تو آلو کے پراتھے بن گئے یہ مستری روٹی ہے مستری مزدوروں کے لیے ان کے لیے نام ہاں سب کو ایک ایک دو دو مل جائے نا میں ایک اترہ چار دنی ویسے اس کے ساتھ ہم نے بنایا ہے اجیس سپیشل قسم کا ڈال گھوٹنے والی ڈال سبحان اللہ اس میں لیمون ڈال کے کھائے نا یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اب میں بنا لیتا ہوں انجھے جلدی روٹی سپی اوکے ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آ گیا جی ماشاءاللہ زبردست قسم والا گھر کا دیسی مکھن وہ والا مکھن تو نہیں ہے نا جو عورتیں مردوں کو لگاتی ہیں یہ تو دوسرا ہے نا یہ دبل ہے اچھا اس مکھن میں اور اس مکھن میں ڈیفرینڈ ہوتا ہے نا عدی کو میں نے کہا میں نے کہا اس مرے امی کے لیے بھی بنا دوں گے واہ لے جانا عدی ہے کتا عدی آگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تندور جلا گی یہ آگیا جی دیسی مکھن یہ دیکھیں سبحان اللہ اس سے زیادہ کولیسٹرول بھی نہیں بڑھے گا مکھن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے ہلکہ ہلکہ لگا رہی یہ دیکھیں یہ وہی والا مکھن تو نہیں ہے جو وہ اس میں سے نکالا تھا ہم نے ہاں یہ وہ یہ گھر کا ہاں جی وہی ہے دی میں رکھا ہے یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آجا ہے انجی ساتھ بسم اللہ کرن جی آیا جی جس نے کھانی ہے ہاں جی میسی روٹی سبحان اللہ میں کہا نا جی سکون آگے شی سکون جیسے صبح صبح پراتھا بنا کے دیتیوں تھوڑا سا کڑک والا جیسا بنانا یہ کڑک کڑک نہیں بنے گا یہ نرم بنے گا یہ نرم بنے گی بلکل ہاں جی اور پتلی بنتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آلو آنڈے کی روٹی ابھی ٹیسٹ کروں گا نا گرم گرم تیسٹ کر کے پھر بتائیں گے نا کہ کیسے جائے نہیں ایسے رکھا کھاؤں گا ایسے 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 اور مزا کرتا ہے یہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے 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 تیار ہے کھل تیار ہے کوئی گنجائش تو نہیں ہے نئے کھانے کے لئے بس ہوئی تھنڈا تو ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آجائے جی ست بسم اللہ کرنجیاں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معاف کیجئے گا ٹیسٹ کرنے کے لئے کھڑے ہو کے کھا رہا ہوں مو سڑ گیا فل گرم ہے نا گرم گرم کھاؤ گا چلے جی ابھی جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے ایک سب کو آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک جمعہ مبارک تو انشاءاللہ جی ابھی میسی روٹی وغیرہ کھاتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں آپ سے جمعہ کے بعد انشاءاللہ اس کے کام چیک کریں جی بیٹھنے کے بیٹھی ہوئی کہاں پہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر واہ جی واہ کیا بات ہے ابھی فارغ ہوئے ہیں جی الحمدللہ سے مستری مزدوروں سے سب سے ٹائم تقریباً اس وقت ہو رہے ہیں جی ساڑھے پانچ بج ساڑھے پانچ بج رہے ہیں اور ابھی جو ہے نا جی میرے خیال میں ہم لوگوں کو جانا ہے ادھر ماموں کی طرف کیونکہ ماموں کی طرف آج رابیہ بتا رہی تھی کیا کیا ہوئے ختم ہے برسی ہے میرا کزن تھا جو لگ بگ تقریباً میری ہی ہم عمر تھا ایک ڈیر سال کا فرق ہوگا وہ بیچارہ بس سمجھ لیں گے آج سے تقریباً اٹھارہ انیس سال پہلے نا وہ بیچارہ بس اللہ کو پیارا ہوا تھا نوجوان بالکل اور بس اللہ پاک اس کی بے حساب اور گنگا بھی تھا بہرا بھی تھا بلکل نہ سنتا تھا نہ بولتا وہ الیکٹرک نہیں وہ ہر چیز میں بہت جینئس تھا بہت انٹیلی گرنڈ تھا کیونکہ ہمارا تو بچپن اس کے ساتھ گزراتا نا جی خیر اللہ پاک مغفرت فرمائے بے حساب اللہ پاک لواہ ہے کہ ان کو بھی صبر جمیلتا کیونکہ ماں باپ کے لیے تو ظاہر سی بات ہے جی کہ بچہ چاہے پچاس سال کا ہو یا سو سال کا ہو بچہ تو بچہ ہی ہے چاہے وہ بڑا بھی ہو جائے نا اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو اس کے لیے وہ ہی بچہ ہی ہے ہاں جی تو اللہ پاک سب ماں باپ کو ان کے بچے جو ہے نا جی بخش دیں بخش دیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو سب خوشیاں ان کو نصیب کریں آمین سمہ آمین تو ابھی ہم لوگ مستریوں سے فارغ ہوئے ہیں ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے جی ویلیج کی طرف انشاءاللہ سے تو آپ سب سے اجازت نہیں لی تو آپ یہ نے کہا ہے کہ اجازت لے لی میں نے کہا نہیں وہ تمہیں بھول گیا ہوں چیلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا کیمرہ بھی اس طرح گمارہ ہوں اگلے ڈائیلاگ بیگم صاحبہ گئیں اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہوئے دعاوں میں یاد رکھتے ہوئے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک اچھا سا کمٹ کرتے جائے اللہ حافظ اللہ نگے بان کراچی والے لازمی سے بتائیں کہ کراچی میں کیا پوزیشن ہے بارش کی ہاں جی